بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں دہیں پھولکیاں جس کے لئے میں نے لیا ہے ہاپ کےچی سے زیادہ دہیں اور ایک کپ میں نے لیا ہے پھولکیاں اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے آدھا کپ سفید چنے وائل اور ایک سمال سائز کا میں نے آلو لیا ہے جسے میں نے کیوبز کی شکل میں کٹ کر لیا ہے اور ایک ایپل لیا ہے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے املی کی کھٹی چٹی دہیں کو میں نے اچھی طرح بیٹ کر لیا ہے اور اس میں میں ایڈ کروں گی دو ٹیبل سپون شوگر کیونکہ یہ جو پروفیشنل دہی پھلکی ہوتی ہیں اس میں مٹھاس بھی ہوتی ہے اور کھٹاس بھی ہوتی ہے اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں لی ہے بلیک پیپر اور ایک ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کر دوں گی چاٹ مسالہ اور اس کے ساتھ ان تینوں چیزوں کو میں دہی میں مکس کر دوں گی اچھی طرح اور ہری چٹنی اس میں میں ایڈ کی ہے میں نے جس میں میں نے گرین ہری مرچے اور پودینوں کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے املی کی کھٹی چٹنی ہے یہ دو ٹیبل سپون اور ان سب کو میں دہی میں مکس کر دوں گی دہی میں مکس کرنے کے بعد اب ہمارا جو دہی ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں میں جو باقی کی چیزیں ہیں وہ ایڈ کر دوں گی سب سے پہلے میں اس میں چنیں ایڈ کروں گی چنیں میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے رمضان میں اب بھی ایسے ہی کیا کریں اور اس کے بعد میں نے اس میں جو آلو ہے وہ بوائل کیا تھا وہ بھی اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اور سیپ کو میں نے چھلکے کے ساتھ کبھی کر لیتی ہوں اور کبھی بداؤٹ اس کا چھلکا کے ساتھ اس کو میں ڈال دیتی ہوں دونوں ہی صورتوں میں اچھا ہوتا ہے سمال سائز کا میں نے ایپل لیا تھا یہ فل کے رمضان میں آپ فرورس اور یہ سب چیزیں لیں تو انشاءاللہ آپ کی فل کیلوریز ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں اور کافی ویکنس ہو جاتی ہے رمضان میں ہمیں اور اس کے ساتھ میں نے جو چھوٹا سا ایک پیاس کو میں نے اسے کٹ کر کے تو میں نے توئی دیر کے لیے پانی میں بھی گھو دیا تھا اور اس کے بعد میں وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا میں انڈ میں جو مین ہماری جو تھی بھلکیاں بیسن کی یہ بھی میری ہوم میٹ ہیں یہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور اس کے بعد اس میں میں اب ایڈ کروں گی دوبارہ ایملی کی چٹنی اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو شیئر کروں گی اس کی بھی ریسپی اور لاسٹ میں ایک ٹیبل سپون چاٹ مسالہ اور اب یہ ہمارے لیے ریڈی